روز و شب جوش پہ رحمت کا دریا تیرا روز و شب جوش پہ رحمت کا دریا تیرا صدقِ اس شانِ صحاوت پہ یہ بھگتا تیرا ہاتھ اٹھے بھی نہ تھے اور مل گیا صدقا تیرا وہاں کیا جو دکرم ہے شہِ بھگا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے وعدہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے وعدہ تیرا تو چاہاں کی بہتریان نہیں کہ امان یہ دلوں جا نہیں کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں مگر ایک نہیں کہ وہاں نہیں نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے وعدہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے وعدہ تیرا تیرا وہاں کیا جو دکرم ہے شہِ بھگا تیرا اور وہ حقیقت تیری کہ جبرین جسے نہ جانے نوری فرشتوں کے سردار نوری فرشتوں کے سردار وہ حقیقت تیری کہ جبرین جسے نہ جانے تو کس طرح خواہ کی بھلا رتب تمہارا کیا توڑ دے لکھیں تے قلم یوں ہی جو لکھنا جانے کے فرشبانے تیری شاکت کا حلو کا جانے پسلا بار سپے اڑتا ہے پھل فردیرہ تیرا خسل بار ہے سپے صورتا ہے پھل تیرا انتا اللہ شہ قونان جلالت تیری فرش جان عرشتیں جاری ہے حکومت تیری آقا فرماتے میرے چار مزراء ہیں وزیر ہوتے بادشاہ کے میرے آقا فرماتے میرے چار مزراء ہیں دو زمین پر دو آسمانوں پر زمین پر صدیق اور عمر آسمان پر جبریل اور میکائن اللہ اللہ شہ کانن چلالت تیری فرش کیا عرشتیں جاری ہے حکومت تیری تو ہی ہے ملک خدا اور ملک خدا کا مالک راج تیرا ہے زمانے میں حکومت تیری فرشوال ہے تیری شاہ کرتے او لوگ کیا جانے خسرہ بار شکر اڑتا ہے پھریرا تیرا خسرہ بار نا کوئی تجھ سا سخی ہے نا کوئی مجھ سا غریب چشم بیدار جگہ دے میرے خوابی چشم بیدار کے صدقے میں ہیں بیدار نصیب چشم بیدار چشم بیدار کے صدقے میں ہیں بیدار نصیب آپ جاگے تو ہمیں چین کی نیدائی ہیں چشم بیدار جگہ دے میرے خوابی چشم بیدار جگہ دے میرے خوابی چشم بیدار چشم بیدار یہ کون کہہ سکتا ہے میں تو مالک ہی کیوں یہ کہہ کون سکتا ہے یہ کہنا کو آسان تو نہیں اس کو کہنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے سیدی آل عزت کی گنات ہے نا عرش ایمن نا انی ذاہب میں میہمانی ہے اس کے اندر ایک شیر ہے وہ شیر کیا ہے کمال ہے میرے امام کہتے ہیں کہ کھلے کیا رازِ محبوب و محبوب مستانِ غفلت میں جو غفلت کی میں پھی کے مست ہے میں غفلت میں مست ہے اسے کیا پتا چلے گا کہ رازِ محبوب و محبوب کیا کیوں کیونکہ جو میں اس کے لئے درکار ہے نا وہ میں کون سی ہے امام کہتے ہیں شرابِ قدرِ الْحَق زیبِ جامِ مرآنی ہے حضورِ حمدِ جس نے مجھے دیکھا تحقیق اس نے حق کو دیکھا تو یہ جو مرآنی مرآنی جو ہے یہ جام ہے اور شراب ہے قدرِ الْحَق اور یہ قدرِ الْحَق کی جو جام جو شراب ہے یہ کس جام میں ہے یہ حضورﷺ کے دیدار میں ہے شرابِ قدرِ الْحَق زیبِ جامِ مرآنی ہے تو جس نے یہ شراب پی لی وہ کہتا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک ہے یہ حضورﷺ کے حبیر یعنی محبوب وہ محبب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب وہ محبب میں نہیں میرا تیرا یہ میرا ہے تیرا یہ تیرا ہے میرا ہے میرا تیرا وہاں نہیں بھائی دنیا میں اگر کوئی بندہ عمل کرے کوئی بھی عمل کرے اور نیت ہو کے لوگ دیکھیں ابھی بھائی یہ کیا ہے یہ بلکل یہ ہے اور منع ہے انہا ہے وہ بڑا گناہ اتفاہ ایسا ہوا کہ میرے آکارات کو تشریف لے گئے کیا دیکھا کہ ایک صحابی رسول قرآن بڑھ اچھا بڑھ گئے قرآن ان کا سنا حضور میں وہ بہت اچھا بڑھ گئے صبح فجر میں حضور نے تعریف فرمائی کہ میرے اس صحابی کو الحانِ دعوودی سے اللہ نے ایک لہنت آدمائیا بہت اچھا پڑھ رہا تھا تو اس صحابی نے عرض کی حضور آپ سن رہے تھے کیا تھا سن لو بہت توجہ سے حضور آپ سن رہے تھے اگر حضور مجھے پتا ہوتا نا کہ آپ سن رہے تھے تو میں اور بنا بنا کے پڑھتا ہوں امام کہتے ہیں کہ حضور کے لئے بنانا اللہ ہی کے لئے بنانا ہے میں تو مالک ہی کر ہوں گا کہ وہ مالک ہے تیرا یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا 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 ارز فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے ستر ہزار افراد ایسے ہیں جو بلا حساب کتاب جنت میں جائیں گے اور کرم دیکھو میری آقا کا آفرما دیجئے وہ ستر ہزار جا رہے ہوں گے تو ہر ایک کے ساتھ ستر ستر ہزار اور ہو رہے ہیں تو اگر زرب دیدونا ستر ہزار کو ستر ہزار سے تعداد ہاتی ہے چار عرب نوے کرو یہ وہ تعداد ہے جو ہمیں حدیث میں بتائی گئی ہے اور پھر حضورﷺ کا کرم یہاں رکا نہیں میرے آقا فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد اللہ تین جماعت اور دے گا اور حضورﷺ فرماتے ہیں وہ جماعت کتنی بڑی ہوگی وہ اللہ ہی جانے گا یہ اندر سے کہتا ہے کہ اگر اتنی ہی ہوتی نہ تو میرے آقا فرماتے ہیں ایسی تین جماعتیں اور دے گا لیکن حضورﷺ نے یہ نہیں فرمایا وہ کتنی بڑی ہوگی وہ اللہ ہی جانے مطلب اس سے زیادہ ہی ہوں گا تو حضورﷺ کے صدقے میں آراب و امتی یہ ہے اشارہ ایک منہ کیا میرے رسیہ کی حقیقت تینی مجھ سے سالا اللہ اللہ وہ بڑا مشہور شعر ہے کہ محمد صفاتونے تو ہم تے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تے رہے ہیں ہے نا یہ کوئی لفاظی نہیں ہے میرے گھرے بھائیو حضورﷺ سے محبت کرو دیکھیں آپ نے شاید سنا ہو کبھی جندت کی بھرتی تھی سنیں جندت کی بھرتی سنیں قیامت کے دن جب حساب کتاب ہو جائے گا اللہ سب سے پہلے جو اونچے درجوں والے ہیں پہلے انہیں جندت داہل جائے گا اور جب وہ جندت میں داکل ہو جائے گا جندت بڑی وسیع ہے اتنی جگہ بچے گی تو پھر اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں اس میں داہل کر دے گا پھر بھی جگہ بچے گی تو پھر اللہ کیا کرے گا پھر اللہ تعالیٰ ان ارواح کو جنہیں دنیا میں جسم نہیں ملا انہیں جسم مطافر آئے گا اور انہیں بھی جندت میں داہل کرے گا سیدی آلہ تعالیٰ دل دیکھتے ہیں کہ ہم سے تو وہ بہتر ہوئے نہ کوئی عمل کیا نہ کچھ کیا نہ دنیا میں آئے بس کسی بات پر جندت مل گئی کہ اللہ پر ایمان لائے اسے محبوب پر ایمان لائے یہ ہے جندت کی بھرتی پیرے بھائیوں پڑے اشارے ہیں بس کی محمد سے افات ہونے تو ہم تیارے ہیں بس حضور سے افات ہونے رکھنا بد بلے ہوں باغی نہیں ہوں اگر بد بھی ہے نا تو گناہ ہے نا اللہ کا توفیق دیکھتے باغی مت بند امام کہتے ہیں بد ہیں مگر انہیں کہیں باغی نہیں ہیں نجدی نہ آئے اس کو یہ منزل خطر کی بس حضور کے رہو اور حضور کے ہونے کا ایک ثبوت بھی دے اپنے عمل سے کہ ہم واقعی حضور کے جو بندہ حضور کا ہوتا ہے محمد کرتا ہے وہ حضور کے فرمانوں کو فراموش نہیں کرتا دیکھیں بات سنو گناہ سے کوئی ہم میں کوئی بھی نہ یہ معصوم نہیں ہے بچا ہوا نہیں ہے نہ ہم میں کوئی ہو سکتا ہے گناہ ہو جا گناہ ہو جانا یہ اتنا اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہے جتنا گناہ پر ڈٹ جانا یہ بڑا خطرناک ہے تو اللہ پر ہمیں گناہوں پر ڈٹھ رہنے اور اس پر ناز کرنے سے محفوظ رکھے کبھی گناہ ہو جائے خرم کے ربنا ظلمنا عنہ خسنا وَإِلَّمْ تَغْفِلَنَا وَتَرْحَمَّلَا اُنَنَّ مِالْخَاسِلَا جب میں آرہا تو بیان کا وہ حصہ جللہ تھا استغفار کا قصص سے استغفار بار بار توبہ کریں بار بار توبہ لیکن توبہ کو تو حضر جان بنائے ار وقت بندہ توبہ کرتا ہے اللہ کی برگاں توبہ ایک ایسی چیز ہے ادا کی قسم مگر آپ پڑھیں تاریخ پڑھیں تو ایسے ایسے لوگوں کو اللہ نے ولایت عطا فرمائی کہ جو ولایت سے پھلے ان کی حالت کیسے کیسے کبیرے گناہوں میں ملوستے کہ جو توبہ کر لی اللہ نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا کہ آج دنیا انہوں کا نام لے کر جھونتی ہے اتنے ہیں اتنے ہیں غلطہ نہیں اتنے ہیں کہ توبہ کو کیسے مجھتے ہیں توبہ وہ چیز ہے بس ضرورت یہ ہے کہ آپ اس میں سنجیدہ ہو جائیں اور دل سے توبہ کر لی دل سے توبہ کر لی اللہ نے مجھے بھی توبہ کی توبہ تفرمائے دیکھیں میرے آقا کے شان ایک مہتیا میرے سیاق کی حقیقت اتنے مجھ سے سالا کل کو کافی ہر انشارہ تیرا تیری خیرات کا ایک ذرہ کرے ہم کو نحال جسے تیری صفے نعال سے ملے دونی والے نوال سے وہ بنا کہ اس کے اگال سے بھری سلطنت کا ادھار گئے خیری خیرات کا ایک ذرہ کرے ہم کو نعال تو کیوں بھلا جائیں کسی غیر کسی غیر کے در بہر سوال بس سلسلہ اپنی عطوں کب یوں ہی رکھے نہ بہانتے دکھڑوں سی پھلے زیبے کی ٹھوپے پھر پھر نہ ڈا چھڑکیاں تھا اے کہاں چھوڑ کسی تیرا چھڑکیاں تھا اے کہاں چھوڑ چھوڑ صدقہ تیرا واہ کیا شان بڑھائی ہے خدا نے تیری کہ اولی آخری سب حمد کریں گے تیری عشاء یدعث تیری دوڑے سب جام پھر بکف ہاتھوں میں جام لے کر دوڑے سب سب جام بکف بٹنے لگے میں تیری تیرے سدھ مجھے ایک قد بہت ہے تیری جس تھی نچوں جو کو ملے جا چھلکتا تیرا جس تھی نچوں کو ملے جا چھلکتا تیرا سب سب تیرا 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 موسیقی تیری سر کا مناتا ہے رضا اس سے کشفی جو میرا ہو سر ہے ارلا دیلا بیٹا تیرا جو میرا ہو سر ہے ارلا دیلا بیٹا تیرا جو میرا ہو سر ہے ارلا دیلا بیٹا تیرا 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 تیرا